حضرات عزیزی وقال سامین اکرام ورحمہ اکرام مشاہد ارزام سادات زویر مجد ورحمہ احتشام آپ ارزام ابھی الیکشن سے فارے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد آج بارہ دست کو پھر آپ کو کہاں دی گئی کہ آپ روح پر آ جائیں تو آپ خوشتے ہوں گے کہ یہ تاریخ لبیت یا رسول اللہ والے ان کو آرام نہیں آتا یہ کیا چاہتے ہیں تو میں آپ ادرات کو یہ بالکل واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کا کلمہ ہم نے پڑا ہے ان کے دین کا تقاضی یہی ہے کہ یہ شہادت کا عرفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا انشاءاللہ تاریخ لبیت یا رسول اللہ کسی کا آلہ کار نہیں ہے آپ کھڑے کر کیسے بتائیں ہم کسی کا آلہ کار نہیں ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی رہنے والا ہو یا پاکستان کے باہر کوئی رہنے والا ہو میں دنیا کے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کر اپنے حضور کے غلاموں کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے آلہ کار نہیں ہے ہم کسی کے لیے میدان میں نہیں آتے ہم کسی کے کہنے پر روڈوں پر نہیں آتے ہم کسی کے کہنے پر فیضہ باد نہیں جاتے ہم کسی کے کہنے پر الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے تاریخ لبیت یا رسول اللہ کا آج بھی یہی منشور ہے قبر میں بھی یہی ہے ہشم میں بھی یہی ہے کیا ہے کہ انہیں جانا بس انہیں جانا نہ لکھا لہر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عام الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کر اور بولی نہیں بولتے اندر سمبلیوں میں بیٹھ کر اور بولی نہیں بولتے اپنی نجی محفل ہوئے اور بولی نہیں بولتے ہماری نجی محفل میں بھی یہی بات اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہی بات لاہور کے اندر اسمبلی کے سامنے بھی یہی بات اور یہاں نمیش چورنگی میں بھی یہی بات کہ درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام للو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام توجہو لوگ نے سمجھا تار یہ میدان میں آ کر ہوش و آواز کھو بیٹھیں کہ ہمارے اسمبلی ممران کدھر ہے بھئی یہ اسمبلی ممران دولہ ہمارے سامنے کھڑے کدھر آ گیا ہے آ گیا ہے توجہو یہ تبدیلی ہے کہ ان کی بولیا نہیں لگ رہی ان کو خریدنے کے لئے کوئی نہیں آ رہا بن کے یہ کنٹینر پر بیٹھ کر اپنے نبی کے نعرے ایسے سبلن کر رہے سبلی ممر جو ہے ربی شریف والے دن آ کر ایک کنٹینر پر ایسے کر کے چلا جاتا ہے میں بھی آش کے رسول یہ کھڑے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایسے سبلیوں میں جائیں کہ جو حسن اسپہین سے لے کر نمیز چورنگی تک نیچے بیٹھ کر محمد عربی کی عزت کا نعرہ بلان کر آپ ایسے نہیں چاہتے ہم ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا تم پاکستان کو کسی ایسی سمن لے جانا چاہتے ہو جہاں آگے بند گلی ہو اور اس وقت تم رو اس وقت پھر نہ رو نہ آج حضور کی عزت عبرو پر بات کرنے والوں کو دکھاؤ میڈیا پر تمہیں شرم نہیں آتی دکھانے تم بتاؤ پھر کس کے اجتماع دکھاؤ جن کے اندر نبی علیہ سلام کی عزت عبرو کا نعرہ نہیں ہوگا پاکستان کے خلاص جب نعرے لگیں گے تم وہ اجتماع دکھاؤ گے پاکستان کے محاضر کا میڈیا پر بھی بائی کار کرواتے ہو اور جنا پیٹ بھی بند کرواتے ہو اور ان کے ووٹر پر بھی ڈاکھ 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 پھر تم کون سی بولی بول ہم سن چاہتے ہو وہ بولی ہم کبھی بھی نہیں بولے گے اگر تم یہ بولی ہم سے سن چاہتے ہو تو وہ بولی کوئی پاکستان کا بڑی کوٹھی ہو عرب روپی کھاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی پاکستان تو بنے اس بولی پر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کا نار ایسے نہیں قائد کا مزار بلکل ساتھ ہی ہے تو نار وہ لگاؤ تاکہ قائد بھی خوش ہو جائیں اور جہاں جتنے بھی جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے خون دیا وہ بھی خوش ہو جائیں پاکستان جس بنیاد پر بنا وہ بنیاد یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا ایسے اللہ تھوڑا سا نار اور بلان کریں کہ جن کے کانوں تا کبھی یہ آواز نہیں نجا رہی انہیں روی دی ہوئی ہے یا جنہوں نے کالی ان کے لگائی ہوئی ہے ہمارے اجتماعات ان کو نظر نہیں آتے ان کی این کے بھی اتر جائیں کہ پاکستان کے حقیقی وارث تو یہ ہے جبران ناصر پاکستان کا وارث نہیں ہے وہ کراچی میں بک بک کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں درار ہے اس کو تم نے کیوں نہیں گرفتان کیا اور ہمارے جو میڈیا پر پابندی لگاتے ہو وہ کہتا ہے پاکستان کے آئین میں درار ہے بتاؤ جی پاکستان کے آئین میں درار ہے آکھ اٹھا کر بتاؤ انسان بنو آ آکھ اٹھا کر ایسے دو بتاؤ موسیقی وہ آخر آخر تک مبین کی لیٹے جلائیں وہ آخر جو بندیاں وہاں تک جلائیں تاکہ پتہ چلے کتنا مجمعہ دائم بھائی سارے جلائیں وہ آخر آخر والے جو آخر میں ملکل کھڑے ہمیں نظر نہیں آرہا وہ بھی جلائیں اگر اینکے اگر دیکھتے تھے تو ہماری عربی کے بلا سارے بندے جلائیں سارے بندے جلائیں ملکل کھڑے رسول اللہ ملکل کھڑے رسول اللہ ملکل کھڑے شي جلائیں ملکل کھڑے رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ موبائل ایسے ہی اوپر اٹھا کے رکھنے ہیں ایسے ایسے سبحان اللہ ایسے ہی بس ایسے ہی رکھنے ہیں توجہ بھئی توجہ ہمیں کوئی پاکستان کی محبت نہ سکھائے ہم پاکستان وطن کی وطن کو بھی جانتے ہیں اسلام کے اندر اس کی کیا امیت ہے اور اسلام کے حقوق بھی ہم جانتے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکینِ بنا کی روشِ لطفِ ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور اور تعذیب کے آذرنِ ترشوائِ سلم اور اور گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشادِ نبو وقت میں وطن اور ہی کچھ ہے سبحان اللہ اس واسطے ہم بالکل اعلان کر رہے ہیں ہمارا یہ اتجاہ چونکہ ہمارے نزدیک تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عبروی سب کچھ ہے ہم سے کوئی بہت سارے لوگ تمنہ کر رہے تھے کہ ہم ایسے بات کرے گے تو یہ بھی بولی بولیں گے میں نے کہا نا مومن کی بولی ایک ہی ہوتی ہے مومن کسی کو دیکھ کر بولیا نہیں بگلتا مومن تو ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی دیکھ کر کہتا ہے کہتا ہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارے غم قربے مسیحہ چھوڑ کر ہم سے لوگ بڑی توکر رکھ رہے تھے کہ ہم ایسے بات کرے گے تو مولانا جذبات پہ آ جائیں گے مولانا کی جذبات ایک ہی ہے جو ایک بات کہتا ہے نا نا میرے کلام کے اندر نہ شرابیوں کی باتیں نہ شراب پینے والوں کی باتیں نہ شراب پلانے والوں کی باتیں نہ اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کی باتیں نہ اغیار سے مہدے کر کے لب بیٹھ کے ووٹو پر ڈاکٹ ڈالنے والوں کی باتیں اور نہ جناب غیروں کی بولی بولنے والی کی باتیں کہتا ہے میں میرے کلام کے اندر کیا بات ہے جب میں حضور کی عزت کی بات کرتا ہوں تو میں بے باک ہو جاتا ہوں موبائل ایسے اٹھا کر ہی رکھے کوئی جام کے آمان نبیو آ رہی ہاں تو اس طرح کا مجمع اس وقت دکھائیں اور اس طرح کے جذبات دکھائیں نہ پیسے دیئے جائے کسی کو بلکہ یہ تو ہمارے صوبائیوں بیدوان بھی فقیرے بے نوا ہے ہاں جی یہ بھی نہ یہ پیسے دے کر بندے لائے گئے میں کہا اکبال بتاؤے اتنی دیر ہو گئی لوگ چلتے ہوئے اور میں نے کسی کو پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا بوتلیں اٹھائی ہوئے ضرور دیکھا ہے تو اتنی گرمی کے اندر لوگ چل رہے ہیں ابھی بھی ہاتھ ایسے اٹھا کر کھڑے ہیں تو پیسے دیئے گئے کہہ لگا نہیں یہ نہیں نہیں آپ نے جواب نہیں دینا کلندر ہے کہ اوری مسبر جواب دے گا میں نے کہا اکبال یہ منظر دیکھ یہ منظر کیسے ہوا پیسوں سے کہہ لگا کروڑوں عربوں بھی لگائے جائے تو یہ منظر نہیں آسکتا تو میں نے کہا یہ منظر کیسے آیا کہہ لگا جبروکار نہیں یہ اس کو مسکی ہے لگا جبروکار نہیں میرا جس طرح خطیب الاسلام صاحب نے بات کی میرا پیغام بھی مسلمانوں کے سپہ سالار جنرل جعوید کمر باجوہ صاحب کے نام میں نے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا میں نے اکبال سے پوچھا میں نے کہا اکبال ایٹم بم غوری عبدالی شاہین ابابیل حتف یہ کیوں بنائے کہنے لگا تیغ بار عزت دین استر بس تیغ بار عزت دین استر بس مقصد او حفظ آئین استر بس بس اکبال کہتا ہے یہ جو تلوار ہے تلوار اب یہ تلوار کے بجائے ہمارے پاس شاہین ہے غوری ہے ٹینک ہے کامرہ جہاں دن رات اسلام کے گھوڑے تیار ہوتے ہیں کامرہ کے اندر آجی کامرہ ائر بیس کے اندر یہ جناب جتنے ہمارے پاس جہاز کھڑے ہیں جنگی خالد ٹینک میں نے کہا اکبال یہ کیوں بنائے کام تو بھوک سے بھی مرتی رہی لیکن ٹینک بنتے رہے تو آخر کیوں ہم نے ٹینک بنائے بھوک برداشت کر کے بنائے سڑکیں نہیں بھی بنیں تو اب آبیل بن گیا سڑکیں نہیں بھی بنیں اسپتال نہیں بھی بنیں تو نو حتف میزائل بن گئے اکبال ان کا مقصد کیا ہے کہنے لگا یہ جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ محمد عربی کی عزت عبرو اور دین کی حفاظت کے لئے بنائی گئے ہم آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کم از کم مصبر پاکستان کی بات کو سمجھیں ہاں جی مقصدِ او حفظِ آئین از تو بس بس یہی دین کا مقصد ہے ہتیار اور تلوار کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ وہ تلوار اب آپ شاہین میزائل کو میدان میں لائیں اور جنرل صاحب جس طرح پریٹ کے اندر چلتے ہیں نا صرف آپ غوری کو سامنے راہ کر ایسے چلیں ایک بار ایسے کر کے چلیں میں آپ کو بالکل مومن آنا مشورہ دے رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جدو جب اور بابِ حمم جہاں خالد بن ولید جس طرف میں کھڑے ہو حضرتِ مسجنہ کھڑے ہو حضرتِ شرحبیل کھڑے ہو حضرتِ کاکا کھڑے ہو ابو عبیدہ بن جراہ کھڑے ہو وہاں تارید بن زیاد کھڑے ہو اور وہاں جناب عبدالی کھڑا ہو اور وہاں شہاب الدین محمد غوری کھڑا ہو نور الدین زنگی کھڑا ہو سناع الدین ایوبی کھڑا ہو آمن شاہ عبدالی کھڑا ہو التمش کھڑا ہو شہر شاہ سوری کھڑا ہو تو جرنل صاحب ہم چاہتے ہیں آپ بھی ان کی غلامی میں پیچھے کھڑے ہو اور آپ کو سناع الدین ایوبی بلا کر کہے کہ ہاں میرے پاس تو تلواری تھی میں رسول اللہ کی عزت کے لیے چلاتا رہا تو نے تو غوری بھی چلا دیا تو نے تو شاہین بھی چلا دیا ہاں لینڈ والوں کو فارن پیغام دو یہ آپ کا کام ہے ورنہ مجھے اسلام آباد بلاو میں بیام دے دیتا کچھ دنوں کے لیے مجھے لے جائیں آپ اسلام آباد میں صحیح بات کر رہا ہوں مجھے لے جائیں اور کہیں جی کچھ دنوں کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں مولانا کے حوالے کر دی مجھے مولانا کے حوالے ہیں یہ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں اسلام کے گھوڑوں کے بارے میں اسلام کے گھوڑے ہیں بس آپ اتنی بات کریں گے تو پورا کفر آپ کے پار میں آ جائے گا کوئی خدا کا خوف کرے یہ قوم ان کی آواز کو سنیں محمد عربی کے ان شہروں کی بات کو سنیں آپ کی عزتیں آپ روحیں کیامت تک آپ کا نام بڑے اعلیٰ الفاظ میں لکھا جائے گا آجی ورنہ وہ اور بھی بہت سارے چلے گئے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا یہ لوگ پریٹ جس طرح آپ کرتے ہیں نا جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو یہ ہمارے نوجوان پریٹ کرتے ہوئے آپ کی قبر پرائیں گے کہ یہ مسلمانوں کا وہ سپہ سالار تھا جب ہارلینڈ کے گھنڈے گھنڈا گردی پر اترے تو اس مومن نے ان کو جواب دیا تھا ہم آپ سے یہی بات کر رہے ہیں ہم آپ کو اور کوئی بات نہیں کرتے میں آپ کو بالکل مومن آنا مشورہ دے رہا ہوں یہ بالکل نہ قابل پرداشت ہے کہ ہارلینڈ کا گھنڈا پر اٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرے جب تک سورہ چاند رہے گا جب تک سورہ چاند رہے گا اور آپ پھر آپ کو لوگ مشورہ دیں گے یہ تو امانِ عالم کے لئے خطرہ ہے تو پھر ہم آپ کو اس مجدد کا فرمان سناتے ہیں کہ ننازان کیوں نہ ہو اختر اہلِ سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کا تو اس مجدد کی بات ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ حضور کی عزت پر بات کرنے سے امانِ عالم کو خطرہ اگر لائک بھی ہو جائے تو پھر مومن کی شان کیا ہے کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہان فیدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا اگر کوئی یورپ کا مال کھا کر بغیرتی کر رہا ہے تو اس بغیرت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی بغیرت کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور ان کے ویزے لے کر وہ بک بک کر رہا ہے تو اس کی بک بک انشاءاللہ اس کے موں پر پڑے گی اور مولانا سید کیفیت علی کافی نے بھی یہی بات کی اور امام احمد رضا نے بھی یہی بات کی کہ رہے گا یوہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوہی مولوی خادم یا اس قسم کا کوئی مولوی اٹھ کر فتوے دے کہ وہ جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے وہاں حضور کے بارے میں جو مرضی بک بک کرے تو عالم مدینہ نے یہ نہیں کہا تھا حارون رشید کو حارون رشید نے پوچھا تھا حضور کے بارے میں کوئی بات کرے اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ عالم اسلام میں کرے یا عالم کفر میں کرے اس نے یہی سوال پوچھا تھا امام مالک اتنا تو حضور کا عدب کرتا ہے تو میں تجھے مسجد نبی شریف سے یہ سوال کرتا ہوں حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو بتا تیرا کیا فتوہ ہے فرمایا حضور کے بارے میں بات کرے جہاں بھی بات ہو تو حضور کی امت بدلہ لے تو کہاں بدلہ نہ لے تو پھر فرمایا پھر ساری مر جائے تو اس قسم کے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی وہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں موبائل ایسے ہی رہے یہ بھی تو آلینڈ کے سور کو اور اس خنزیر کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں خنزیر تو حضور کے خاکے بنانے کی بات کرتا ہے تیرے سر پر محمد عربی کے شیر پہنچنے والے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ میں یہاں ایک بات کی وضاعت کروں بہت سارے لوگ میں نے اس کو خنزیر کیوں کہا خنزی بھی رو رہا آوگا جو خنزیر کو بھی کھا جائے وہ کیاں بڑا خنزی رو یہ خنزیر کے کباب نہیں کھاتے تو جو خنزیر کو بھی کھا جائے وہ کتنا بڑا خنزیر ہوگا آجی اس واسطے یہ میری لفظ پر آپ نے اس کو سخت نہیں کہنا جو نجسل این کو کھا جائے جس کا بال بھی سات سمندر پاک نہیں کر سکتے سات سمندروں کے اندر خنزیر کا بال دھویا جائے پوری دنیا کے سابن لگائے جائے نا تو خنزیر کا ایک بال بھی پاک نہیں ہوتا اسلام کی روز کے آجی نجسل این کا معنی یہ ہے آجی اس کی وضاعت ہو رہا ہے علماء آپ کو انشاءاللہ دروس کے اندر بیان کریں گے میرے اس لفظ پر پریشان آپ نے نہیں ہونا خنزیر بھی کہہ رہا ہوگا مولانا کیا بات کر رہے ہو میں خنزیر ضرور ہو گستاخِ رسول نہیں ہو اس واسطے میری یہ باتیں آپ نے سخت یہ جو آپ کو ہر بات جو بندک ہے مولانا سخت بات کرتے ہیں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کہا کرے مولانا نے تو کچھ بھی بات نہیں کی سن میں کیا کہتا یہ ایمان کا تقاض ہے آپ بسنی پدری کس طرح باتیں مجھے تو ابھی اپنے آپ پر بھی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مولی خادم تُو ابھی اپنی قوم کو سمجھا ہی نہیں سکا آپ کو جو بھی کہتا ہے وہ سخت بات کرتے ہیں آپ جو کہا کریں مولانا تو کچھ بھی نہیں کرتے ادھر آپ میں تجھے بتاؤ حضور کی ایسر کے لیے کان کون تھی باتوں ہیں یہ بات ہے موبائل ایسا ہی اوپر ایسا ہی جس نے بند کر دیا وہ بھی کھولے جس کی بیٹری موک گئی حضور کے غلاموں کی بیٹری نہیں موک سکتی یہ بیٹری کسی اور کی ختم ہوگی اے گالوی چوہو رہے کہ چونٹ سیٹا لے کے پنجاب بچ پتنی ایک سو اٹھائی لے کے تیر ڈیر سو بندہ الیکشن کمیشن دے سامنے جمع نہیں کر سکے تیر لاہور بھی ازارہ تیتھے بھی ازارہ جمع ہوگئے اے گالوی چوہو رہے یہ سمجھ نہیں یادی دے اپنی سمجھ جانی ٹھیک کراؤ الاز کراؤ اپنے اکل دا اے شیک اے بکھو کسے تک محمد اربی دے شیر کھڑے اے در بھی دنیا کھڑی اے در بھی دنیا کھڑی اے گالوی چوہو رہے اجی تے الیکشن سارے جیبہ خالی کر بیٹھے آجی سارے دیا جیبہ خالی ہوئی ہیں پہیاں ساڑے جتنے ہوں زمد آرانا امید آرانا اس واسطے کے نہ کوئی باروں چندے لینے نہ کوئی اندروں جناب چندہ مہم چلائی اس نے باوجود جناب الیکشن گزرے کتنے دن ہوئے سولہ سترہ دن تو بعد یہ شیر پھر میدان چاہ گئے دو دن تو بعد پھر میدان دو دن تو بعد پھر تسی میدان لانا ہے انہوں دسنا ہے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا جس کے لیے ہم آیا ہیں کسی کی ہنڈا گردی کے لیے پاکستان نہیں آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے اتنا عام کر دینا ہے کہ کوئی بھول ہی جائے کہ پاکستان کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے گا بلکل یہ سارے بھول جائے اور ان کو پتہ چل جائے آج نئی تکان لبیر کارے آئے ہوئے آئے آئے ہوئے آئے ہوئے آئے آئے پچھلے سال کا وہ ایک چینل پر مقابلہ ہوا کون سا نعرہ اچھا تھا تو وہاں نعرے چلتے رہے اور کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھ بھی پتہ ہے کہ لبیک کا نعرہ لگانے کی میڈیا پر اجازت نہیں وہ اتنا رب غیرت مند ہے جب تم نے میڈیا پر یہ لفظ بولا تو پوری دنیا میں لبیک کا نعرہ گونج اٹھا توجہ مجھے کوئی مسلمان گھر کے اندر بتائے اس کا دودھ پینے والا بچہ میڈیا کو دیکھ کر اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہو یا ان کی بولی پر شیر خار بچے بھی بول اٹھے کہ لبیک یا رسول اللہ اب یار وہ ملک پاکستان اور گو نواز گو کی بات میڈیا پر ہو رہی ہو اور میڈیا والے وہاں جو بیٹھے ہو لوگ کہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک نعرے کی اجازت نہیں ہے اب بہت سارے لوگ آپ کو یہ بھی میں سوال کا جواب دے جاؤں بہت سارے لوگ کہیں گے جی آپ نے تو اعتجاجی مزارہ لکھا تو مولانا نے تقریر کیا کی اس کا جواب بھی لیتے جائے ہوتے کہا خلیل و بنا قادر و منا لولات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اور مولانا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غارم جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاتھ انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی پچھر کی ہے سنو جی ہمارے انتخابات کیا دھاندلی کیا ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیا ان کی حسیت کرو اربوں بھی بار ہم ڈاکہ پڑے ووٹوں پر اور ہم مر جائے ہمیں گسیٹا جائے ہمارے سارے امیدوار چہید ہو جائے اور میری لاسٹ چلا دی جائے ان باتوں کی کوئی حسیت نہیں ثابت ہو آکے جملہ فرائے فرائے اصلی مسئول بندہ کی استاج بھر گیا یہ مسئلہ جائے لیکن زمانہ 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 اللہ لبائن کیا رسول اللہ 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 لبائن کیا رسول اللہ اللہ لبائن کیا رسول اللہ 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 لابی کی آرسول اللہ لابی کی آرسول لابی کی آرسول اللہ 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 موسیقی 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 ہم تو انسان ہیں ایسے جو آپ سینہ تاگ کر بتائیں کہ بچے ختم نبوت کی حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ہم نام لگا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت سینجا بار سینجا بار تاجدار ختم نبوت 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 سینجا بار جس دین کو روکنے کے لیے ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا آج اس جگہ اتنا زور سے نالا لگا ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ تمہاری مصنوعی روکانٹوں سے تین رکنے والا نہیں ہے آیا آیا دین 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 مبائل نہ رہا کے مبائل نہ رہا کے یہ روشنی پوری دنیا میں آپ پھینکے رہے گی ہمارے ووٹوں پر ڈاکے ڈالنے والوں اور ہمارے ووٹ غیروں کے کھاتے میں ڈالنے والوں سنو آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا